اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں موکاڈیچن لیاکتیگل اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹن ٹیٹس یوٹیوب چینل انڈرویڈ ایپ دویلمنٹ کوٹس کی کلاس نمبر چھے کے اندر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس کلاس میں ہم لوگ پڑھیں گے کہ ہم لوگ کیسے امجیز کو استعمال کر سکتے ہیں اپنی انڈرویڈ ایپ میں مددب ہم اپنی انڈرویڈ ایپ کو خوبصورت بنانے کے لیے بہت سی تصویریں مگرہ کیسے لگا سکتے ہیں اور ان کو یوز کیسے کر سکتے ہیں ہم دیکھیں گے کہ ہم پروگرامی پروگرامی کے لیے کیسے سیٹ کر سکتے ہیں جاوہ کے تھوڑ تصویر ایمیج ویو پہ اور ایمیج ویو پہ ڈریکٹ پکچر کیسے لگا سکتے ہیں اور کچھ اس کے پروپٹیز ہیں جن کو ہم آج کیسے لیکچر میں دیکھیں گے تو بینہ ٹائم گو ہے جلدی سے شروع کر لیتے ہیں سو یہ ہمارا انڈرویڈ کا کچھ پرانا پروڈیکٹ چل گیا جس پہ ہم کام کر رہے تھے لائک ہم نے یہ بنایا تھا ایلو ورڈ والا پروڈیکٹ تو ہم ایسا کرتے ہیں یہ ٹیکسٹ ویو کو کر دیتے ہیں ختم ٹھیک ہے اور ہم نے یہاں پہ مین ایکٹیویٹی میں بھی شاید لیا تھا ٹیکسٹ ویو بٹن یہ ایک بٹن لیا ہویا اور یہ ختم پروڈیکٹ ہمارا بلکل فریش ہو چکا ہے ٹیک ہے میں اسے تھوڑا سا آپ کے لیے زوم کر دیتا ہوں ٹیک ہے یہاں پہ بھی زوم کر دیتا ہوں اور یہاں پہ بھی زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو کوڈ پڑھنا آسان ہو چاہے اوکے ایمیج ایڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس دو طریقے ہیں لائک میں نے بتایا تھا نمبر ون آپ ڈیزائن سے جائیں اور یہاں پہ آپ کے پاس ہوتے ہیں پیلٹس میں چیزیں یہاں سے آپ ایمیج بیو ڈراغ کریں اور اسے یہاں پہ پھینک دیں ٹیک ہے تو یہ ایمیج بیو لگ جائے گا ٹیک ہے میں اسے ایسے لیے ایڈ کرتا میرا فیوریٹ وے کیا ہے پروگرامنگ میں یہاں پہ ایڈ کرنے ہیں وہاں پہ کیا کرنے ہیں آپ نے لکھنے ہیں ایمیج بیو اب میں وہاں پہ وٹ دیتا ہوں لائک وٹ دیتے ہیں میچ پیرنٹ اور ہائیڈ جو ہے وہ بھی کر دیتے ہیں ہم لوگ میچ پیرنٹ ٹیک ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اگر آپ ایکز ایمل کے تھو ہی ایمیج لگانا چاہتے ہو تو اس کا کوڈ ہوگا آپ انٹر کریں گے اور یہاں پہ وہ آپ کو بولے گا کون سی ایمیج لگانی ہے تو ایمیج لگانے سے پہلے ہم کوئی نہ کوئی ایمیج لے آتے ہیں اپنی اس پروجیکٹ میں تو ایسا کرتے ہیں کہ میرے پاس یہ بلیک وال کے نام سے ایمیج پڑی ہے میں اسے کاپی کرتا ہوں آپ نے کیا کرنے ہیں اپنی ایپ کے فولڈر میں جانے ریسورس کے فولڈر میں جانے اور ڈرائیبل پہ رائٹ کلک کر کے سے کر دینے پیسٹ ٹیک ہے پیسٹ کریں گے تو یہاں پہ ڈرائیبل کو سیلیکٹ کرنے نہ کہ ورجن 24 کو اور اکے کرنے اور بلیک وال لوگو ڈاٹ پی اینجی میں اکے کر دیتا ہوں یہاں پہ اپنے سورس میں کیا دینے ایڈ دار ایٹ ڈرائیبل اور اس کے اندر آپ کو وہاں پہ مل جائے گی آپ کی فوٹو میں انٹر کرتا ہوں تو میری فوٹو آئی کیوں نہیں ہے ہو نو وای میری فوٹو کہاں ہے میرے پرنٹ میرے پرنٹ بیک گراؤنڈ کلر پرائیمرے ختم اوکی ہم نے کیا کیا ہے ایمیج بھی لگایا ہے میرے پرنٹ میرے پرنٹ اور سورس سے میرے فوٹو لگانے کی کوشش کیا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ایسے ایک مطلب لے کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ شو کیوں نہیں آ رہی کبھی کبھی ایسے چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹ آتے رہتے ہیں آپ کے پاس سو دل پہ نہیں لینا اوکی اوکی ہم نے نیم کی غلطی کی ہوئی ہے نیم کے سینٹیکس کو ہم نے توڑا ہوا یہ سینٹر میں وہ بولتا ہے کہ تم نے جو ڈیشی ڈیشی لگائیں جی میں میں نے اس کو سیپٹ نہیں کرنا تو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اس کو سیمپل اوکی اور میں اسے کہتا ہوں ڈیلیٹ اینیوی فوٹو ڈیلیٹ ہو چکی ہے ہماری اب ہم دوبارہ اسی فوٹو کو کافی کرتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے اور دوبارہ پیسٹ کرتے ہیں انڈرویڈ میں یہاں پہ ڈرائیبل میں کنٹرول بھی وہ پوچھ رہا ہے ڈرائیبل اوکی نام کو میں کیا کر دیتا ہوں جسٹ آن لی میں لکھ لیتا ہوں امیج اوکی امیج ون ہو گئی اور یہاں پہ بھی ڈرائیبل کے بعد کیا ہوگا آپ کے پاس امیج ون امیج ون تو دیکھیں ہماری فوٹو آ چکی ہے اب ہم نے اسے سیٹ کیا ہوا ہے ویڈٹ اور ہائٹ کو آپ آپ اسے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اسے پڑے کر کے دیکھتے ہیں ہماری ایپ کو اپنے موبائل میں تو آپ کو کیسے نظر آتی ہے ہماری ایپ کے اندر موبائل میں امیج سوڑا سان سا کام ہے انیشلائز کرا سکتے ہیں میتھڈ کو کال کر سکتے ہیں کوئی بھی چوز وغیرہ یا آن کلک کا میتھڑ آپ نے لگانے اور ادر وائز آپ کیا کر سکتے ہیں مین ایکٹیویٹی میں جا کہ اس امیج ویو کو اکسیس کر اس کے پر سیٹ آن کلک لگا سکتے ہیں تو بھی آپ کا آن کلک لگ جائے گا ٹھیک ہے امیج ویو آپ کے ڈیفرنٹ جگہ پر کام آتا ہے لائک آپ کوئی بھی امیج بنا رہے ہیں آرٹیکل بیس بنا رہے ہیں انفرمیشن ہے ریسیپی وغیرہ کیا بنا رہا ہے تو اس میں امیجز بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہم نے لگا دی ہے اپنے پاس ایک امیج ٹھیک ہے جس میں یہ ہماری بلی ہے جو ہم نے لگا دی ہے تو یہ میچ پرنٹ میچ پرنٹ ہے تو ہم نے اسے فٹ کیا ہوا کیونکہ یہ میری امیج جو ہے وہ پانچ سو بارہ پانچ سو بارہ کے سائز کی تھی تو اس لیے اس نے اپنے آپ کو فٹ کی ہے بہت اگر ہم یہاں پہ ایک اور پروپٹی لگا دیں ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں سکیل سوری امیج کیا ہو گیا اوکے یہاں پہ میں لکھتا ہوں سکیل ٹائپ اور یہاں پہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ پروپٹیز ہیں اگر آپ سینٹر کریں گے تو فوٹو آپ کی بلکل سینٹر میں آ جائے گی بڑی فوٹو ہوگی تو سینٹر کراپ کریں گے تو وہ ہر طرف سے بلکل سینٹر میں فٹ کریں گے لیفٹ رائٹ سے فٹ سینٹر کریں گے تو سینٹر میں فٹ ہو جائے گی اور اگر میں یہاں پہ اسے فٹ ایکس وائی کروں گا تو وہ ایکس اور وائد دونوں کے کولمز کے ساتھ بلکل فٹ ہو جائے گی چاہے میں چھوٹی ہوگی یا بڑی ہوگی یہ نورمالی آپ کی والپیپر آپ کا کام آتا ہے یہ پروپٹیز ساری جن کو آپ سیٹ کر سکتے دیکھیں ہم نے فل ایکس وائی کیا ہے تو وہ پورا فٹ ہو گیا ٹھیک ہے اگر میں یہاں پہ سینٹر کراپ کرتا ہوں تو بھی امیج جو ہے وہ سینٹرلی کراپ ہو کے وہاں پہ زوم ہو کے آتی ہے ٹھیک ہے مطلب اس کو خراب نہیں کر رہا بڑ وہ سینٹر سے کراپ کر رہا ہے ٹھیک ہے سینٹر پکڑ رہا ہے اسے کراپ کر کے پوری فوٹو کے پر فٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے اور اگر میں یہاں پہ سے فٹ سینٹر کرتا ہوں تو کیا آتا ہے امیج بلکل سینٹر میں فٹ ہو جاتی ہے لائک وہ بڑی ہو یا چھوٹی ہو آپ نے کوئی پروپٹی دیئے وہ اس کو سینٹر میں ہی فٹ کرے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ پروپٹیز ہے جن کو آپ یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے میں ایسا کرتا ہوں کرتا ہوں تو وہ زیادہ اچھی لگتا ہے ٹھیک ہے ہم کہہ لیتے ہیں سینٹر کروپ اوکے تو یہ ہمارا والپیپر سا بن کے لگ گیا ہے ہمارے پاس اب آپ اس کے تھوڑی سی پیڈنگ بھی دے سکتے ہو لائک اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ سائیڈوں سے اندر کی طرف آ جائے تو میں پیڈنگ دیتا ہوں اور پیڈنگ کر دیتا ہوں میں ٹوانٹی فائیف نہیں زیادہ ہو جائے گی ٹوانٹی فائیف نہیں پیڈنگ رہنے دیتے ہیں مارجن دیتے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں مارجن دے دیتے ہیں لیاؤٹ مارجن اور مارجن دے دیتا ہوں میں ٹین ڈی پی کی تو وہ ہر طرف سے آپ کے پاس مارجن آگیا ہے کنٹرول آلٹ ایل سے کورڈ کو ریلائن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نے بڑا سیمپل سا ایمیج ویو کریئیٹ کر لی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اس کو لے کر کے لیں جی تو یہ ہم نے بھی اپنا اپ کا ایک سکرین تیار کیا ہے جس میں ہم نے ایمیج ویو فٹ کرنا دیکھا ہے ٹھیک ہے آپ ایمیج ویو کے علاوہ آبا کی چیزیں بھی کر سکتے ہو لائک آپ یہاں پہ اسے مہت پرنٹ مہت پرنٹ کرنے کے بجائے اس کو ہائٹ جو اپنی مرضی سے دے سکتے ہو ڈھائی سو یا میں اسے کہہ دیتا ہوں تین سو تین سو دے دیتے ہیں ٹھیک ہے ڈھائی سو کی بجائے ایسا کرتے ہیں تھری انڈرڈ تھری انڈرڈ سینٹر کراپ رہنے دیتے ہیں اور اس کے بعد تھری انڈرڈ کے بعد لگانا تھا ڈی پی بھی تھری انڈرڈ ڈی پی اور ایسا کرتے ہیں اس کو ہم نے یہ چیز لگا دی ایمیج ویو کے بعد اگر آپ کو بٹن لگانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو بھی آپ لگا سکتے ہیں تو اسکرین کو آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے ریپ کونٹینٹ تو بٹن آ چکے اور بٹن کو ہم کیا کہتے ہیں یہاں پر ساری ٹیکسٹ اور ٹیکسٹ میں ہم کیا لگتے ہیں مائی وال پیپر ایپ ٹھیک ہے تو یہ ہمارا بٹن بن گیا ہے جس کی ہائیٹ جو ہے ویٹھ ہم نے کی یہ میچ پرنٹ اور ہائیٹ میچ پرنٹ اس کو کہہ کرتے ہیں مارجن ٹاپ سے دیتے ہیں اور ٹاپ سے مارجن دیتے ہیں اس کو تھائٹی ڈی پی ٹھیک ہے اور ہمارے پاس یہ جو مائی وال پیپر اپ ہے اس کو آپ بغیدہ چینڈ بھی کر اس کا سائز چینڈ کرتے ہیں سائز کے لیے ہمیں کیا لکھنا ہے سائز کی پروپٹی ہے ٹیکس سائز تو میں ٹوانٹی فائی ڈی پی کر دیتا ہوں آگے میں ٹیکس ٹائل لگا دیتا ہوں ٹیکس ٹائل بولڈ اور بیگراؤنڈ اس کا کر دیتے ہیں لائک کلر پرائیمری ٹھیک ہے اور پیڈنگ دے دیتے ہیں اس کو لائک ٹین ڈی پی ٹھیک ہے سائی تینک انا فائی مائی وال پیپر پر اپ اوکے اور یہ ہم نے ایک چوٹا سا بٹن بھی بنا لی ہے اور اس کو آئی دی بھی دیتے ہیں بیٹی این ایمیج تو آئی دی دیتے ہیں اور اسے آئی دی کیا کہتے ہیں بیٹی این آئی بیٹی این انڈرسکور آئی ایم جی اوپر ہم نے اولی آئی دی ایمیج دی ہے تو یہ اپنے سیمپل ایک ایپ بن آئی ہے جس میں ایمیج بیو کا استعمال کیا نیچے آپ اس کے ساتھ پورا ڈسکرپشن لکھ سکتے ہو کوڈنگ کے ساتھ چینج کرنا چاہتے ہیں فیلال ہم نے جو ایمیج لگائی ہے وہ اگز ایمیج لگائی ہے جب ہمارا کوڈ رن ہو رہا تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے میں جانے سب سے پہلے پتا ہے آپ کو اپنے ویریابل بنانا ہے اس کا ویریابل کے لیے مرپس کے ایمیج ویو ہے تو ہم کیا کریں گے ایمیج ویو ایمیج ویو ٹھیک ہے اور اسے میں یہاں پہ کر دیتا ہوں وان اور اس کے بعد ہمارا رپس کیا ہے button ویریابل ویریابل کو کر دیتے ہیں button اور یہ بھی close ہو گیا اب ہم نے کیا کرنے دونوں کو find کرنے initialize کرنے so image ویو is equal to کیا لیا بات i m a g image اور اسی طرح ہمارے پاس button ہے تو button کے لئے ہم نے کہا button is equal to button اور ہم اسے بھی کر لیتے ہیں find view by id r.id dot btn image okay تو یہ ہم نے کیا کیا cost کرنے ہماری initialize بھی ہو گئی ہے declaration بھی ہو گئی اب ہم کیا چاہتے جو ہمارا button ہے جب اس پہ click کیا جو میں کہتا ہوں button dot set on click listener new view on click listener ٹھیک ہے تو میں project بھی کھول دیتا ہوں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہم نے on click listener بنا لی ہے تو ہم چاہتے ہوں جیسے button دبا آیا جائے تو ہم کیا جاتے ہیں image view ریسورس سیٹ ہو کیا کریں گے image view dot set image resource اور یہاں پہ ہم نے دینی ہے id id کیسے دیتے ہیں r dot ڈرائیبل اور ڈرائیبل کے بعد ہم نے image کا نام دینا جو ہم اس کے حد سٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں بلی کی جگہ پہ ہم کون سی photo fit کر دیں like میں open کر لوں یہ والی photo کون سی چلا یہ روٹی کھانے والی چیز ہیں یہ paste کرتے ہوں پہ آپ اس image کو یہاں پہ کیا کرے ڈرائیبل میں paste کر رہا ہوں OK اور میرے پاس یہ جو ایک منٹ غلط photocopy ہوگی کرنی تو یہ والی چپاتی والی کنٹرول سی اور wait کرے اور جو بھی ہے OK میں یہاں پہ چپاتی dot jpg میں نے آن کی اور r ڈرائیبل dot چپاتی تو اب کیا ہوگا جیسے میں button پہ click کروں گا تو وہ جو چپاتی وار image ہے وہ لگ جائے گی تو اس طرح programming لی coding کے through images لگ دیکھو وال paper کلک کرتا چپاتی کی photo آگئی بہت simple ہے کوئی لمبا چڑھا کام نہیں دیکھیں میں نے simple کیا تھا click تو یہ چپاتی کی photo آگئی back کرتے ہے بند ہو جائے گی again play کرتے تو وہاں پہ آ جائے گی تو یہ تھا simple طریقہ کہ آپ code کے through چھوٹا سا code ہے set image resource آپ نے کرنا تو آپ کی photo لگ جائے گی ٹھیک ہے اور آپ بقاعدہ اس کو بدلنا چاہے بعد میں بدل بھی سکتے ہیں جیسے image view dot یہاں پہ کہہ سکتے ہو اس کو scale by نہیں scale رہنے چلائے یہ باقی چیزیں پڑھیں یہ confusing ہو جائیں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں انٹینٹ پڑھنا شروع کریں گے اور ایک اکٹیویٹ سے دوسری اکٹیویٹ میں بوٹ کرنا چکھیں گے مجھے تب تک لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ